اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلت و حافظ سنگے امنین سیف کے چینل میں آپ سبھی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدید نئے دن کے آغاز کے ساتھ نئے ویڈیو لے کے میں حاضر ہوئی ہوں تو آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ آج ہم صادق کر پیلس میں موجود ہیں محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے ایک سفید رنگ کا جو محل نظر آتا ہے آج ہم اس کو صادق کر پیلس کے نام سے یاد کرتے ہیں مرکزی دروازے سے لے کر محل تک ایٹوں کی سڑک موجود ہے تو جی ویورز اب ہم اس راستے سے جا رہے ہیں محل کے طرف اور محل جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے سفید رنگ کا جو یہ محل ہے صادق گر محل ہم نے پریویس ویڈیوز میں بھی اگر آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں تو ہم نے صادق گر محل کے اندر موجود مسجد کا بھی ہم نے ویزٹ کروایا تھا اور نواب سر صادق کی ہم نے گاڑیوں کا بھی آپ کو دکھایا تھا کیا حال ہے اور ہم نے محل کے اندر موجود ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے محل کی دوسری منزل ہم آپ کو دکھائیں گے صادق گر محل کی جو پہلے ویڈیو تھی وہ ہم نے نیچے کیا آپ کو دکھایا تھا بیس کی ویڈیو لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے محل کے اوپر موجود جو کمرے ہیں جو اس کا حال ہوا ہے وہ ہم آپ کو ویزٹ کروائیں گے مکمل محل کا ویزٹ کروائیں گے اور اس کا ویو ہم دکھائیں گے تو جی ویورس محل کا جو ہے دوسری طرف دروازہ اس طرف ہم آپ کو داخل ہوں گے اور دکھائیں گے جو دروازہ اندر میں داخل ہونے لگی جیسے ہی تو دروازہ کا حال دیکھا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور جو سامنے کی تو دو طرف سیڑیاں جا رہی تھی رائٹ سائٹ پہ بھی اور لیف سائٹ پہ بھی ہم دوسری منزل کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سیڑیوں سے راستہ اوپر تک جاتا ہے ویورس نیچے جو ہے فرس فلور ہے اوپر سیکنڈ فلور ہے سیکنڈ فلور کے اوپر ہم جا رہے ہیں سادکر محل میں سیکنڈ فلور ہے اس پر اوپر ہم جا رہے ہیں اور آپ کو اس کا مکمل وزٹ کروائیں گے سادکر پہلے فرس فلور کا ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو وزٹ کروائے تھا اب ہم آپ کو سیکنڈ فلور کا وزٹ کروائیں گے اس خوبصورت محل کو ہم آج آپ کو مکمل وزٹ کروائیں گے تو جی ویورس ہم آپ کو دکھاتے ہیں سیڑیا دونوں طرف جو ہے دونوں اطراف میں سیڑیا موجود ہے اور یہاں پہ جو ہے اور اب ہم اندر جاتے ہیں یہ پلر نمہ پورا ہال نظر آتا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور جو اس کا سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ پیارہ بنا ہوا ہے اور اس کی چھت جو ہے آج بھی اپنی حالت میں موجود ہے وائٹ کلر کے پیرر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو اس ہال کا جو کلر ہے وہ پیرٹ رین ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے آپ کو دکھاتے ہیں خواجہ فرید روم یہاں پہ خواجہ فرید جب آتے تھے تو ان کے لیے ایک سپیسیفک روم ہوا کرتا تھا وہ یہاں پہ آتے تھے نواب سرسادق کے پاس محل کی جو کھڑکیں ہیں وہ بہت زیادہ وسیع و عریض ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہیں اور یہ لائبریری ہے ہم سیکنڈ فور کے اوپر موجود ہیں اور آپ کو اس کا ویو دکھاتے ہیں کتنا ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کا ویو محل میں موجود کچھ کھڑکیں ہیں جو خستہ حال ہوئی ہیں اور ٹوٹی پھوٹی ہیں کہیں کہیں سے جو شیشے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں لیکن یہاں پہ موجود ملازمین نے اپنی مجد آپ کے تحت محل کو محل کو صاف خطرہ رکھا ہوا ہے ویورز ہم آپ کو بتاتے چلیں کسی زمانے میں یہ محل شاہی خاندان کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی محل کے چاروں طرف نواف صاحب کی فوجے اور سیکیورٹی ہوا کرتی تھی محل میں نواف صادق محمد عباسی صاحب کا دربار لگا کرتا تھا اور اس محل میں عباسی سلطنت کی عوام کے فیصلے ہوا کرتے تھے مگر افسوس آج یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے آپ اس کی خستہ حالی دیکھ سکتے ہیں اس کی چھتے میں آپ کو دکھاتے ہوں اور جو ہے یہ رومز بنے ہوئے ایک روم سے نکل کے دوسری روم کی طرف میں جب جاتی ہوں اور یہ بہت زیادہ وسیع و عریض کمرے پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں سے اب نیچے سٹیورٹ پہ میں جاتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سیکنڈ فرور پہ ہوں اور میں نیچے بیسمنٹ فرس فرور آپ کو دکھاتے ہوں یہاں سے کتنا ہی زیادہ خوبصورت دربار لگا کرتا تھا جہاں شاہی تخت بھی موجود ہے وہ بھی میں آپ کو ایریا دکھاتی ہوں یہ لفٹ ہے لفٹ اوپر جایا کرتی تھی یہ تین فرور پہ مشتمل ہے یہ جو محل ہے لفٹ میں نے آپ کو ایریا دکھایا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی چھت ویورس یہ ٹوٹل جو محل ہے وہ چار فرور پہ مشتمل ہے ایک جو ہے وہ بیسمنٹ ہے جسے تیہ خانک کہتے ہیں اور نیچے جو ہے دربار جو ہے لگا کرتا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نواب صاحب کا تخت نیچے کی میں نے ویڈیو آپ کو شیئر کی تھی اور سیکنڈ فلور پہ اپر میں کھڑی ہوئی ہوں تھرڈ فلور اپر ہے اور فورٹ فلور جیسا کہ نیچے بیسمنٹ پہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں ویورس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اباسی سلطنت کی عوام کے فیصلے یہاں پہ ہوا کرتے تھے یہ وہ شاہی تخت و تاش تھا جہاں پہ جاؤ جلال تھا ان نوابوں کا مگر افسوس یہاں پہ آج کوئی موجود نہیں ہے افسوس آج یہ محل ویران پڑا ہے اور کسی مسیحہ حکومت وقت کا منتظر ہے کاش کوئی آئے اور اس محل کی رونک دوبارہ سے بحال کرے حکومت وقت کو چاہیے کہ اس محل پر تھوڑی سی توجہ دے تاکہ ہمارا یہ قیمتی احساسہ بچ شکے تو جی ویورس ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو اس کا مکمل اور ویزٹ کرواتے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں مزید کی اباسی خاندان وہ واحد خاندان ہے جس کا پاکستان بننے میں بہت اہم کردار تھا جب قائدہ آزم محمد علی جنہ پاکستان بنانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے تھے تب نواف صاحب نے قائدہ آزم محمد علی جنہ کو کہا کہ اگر کسی وجہ سے ہندوستان کے حکمران نہ مانے اور پاکستان نہ بن سکے تو میری سلطنت پر آپ پاکستان کا پرچم لہرا کر اس کو پاکستان بنا دینا اور جب پاکستان وجود میں آ گیا تب پاکستان کو چلانے کے لیے قائدہ آزم محمد علی جنہ کے پاس پیسہ نہیں تھا نواف صرصادق محمد اباسی نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیئے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے تمام ملازمین اور محکموں کو ایک سال کی تنخواہیں دی اس کے علاوہ پاکستان کی کرنسی نوٹ بھی چھاپے جی ویورس یہاں سے جو ہے ساددگر پیلیس پہ موجود اب ہم آپ کو مسجد دکھاتے ہیں کتنی ہی زیادہ خوبصورت مسجد کے مناظر ہے اور یہ جو ہے واش روم ہے دوسری طرف بھی واش روم ہے اور بہت زیادہ خلطہ حال ہے ہر طرف مٹی ہی مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سیکنڈ فور پہ جو ہم موجود ہیں اور یہاں سے جب ہم بالکنی کی طرف دیکھتے ہیں اور سامنے موجود کی طرف اور سامنے بلکل گیٹ کی طرف تو اس کے مناظر بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں ویورس میں آپ کو ایک مزید اور انفرمیشن میں اگائی کروں گی کہ پاکستان کی کرنسی نوٹ چھاپنے کے لیے اس وقت سونا ہونا ضروری تھا تو نواب صادق محمد عباسی نے پچیس مند سونا دیا تھا اور ہمارے ملک کی کرنسی نوٹ چھپوائے تھے انہوں نے مطلب کہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو اس وقت کرنسی بننے کے لیے نوابوں نے ہی پاکستان کو امداد کی تھی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جینا نے نواب صادق محمد عباسی کو محسن پاکستان کا لقب دیا تھا اور نواب صادق کو کہا کہ آپ پاکستان کی محسن ہیں واقعی یہ پاکستان کی محسن تھے جی ویورس محل کا ہم نے آپ کو سیکنڈ فلور کا مکمل وزٹ کروایا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اور ہم آپ کو مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ نواب صاحب کو اس دور میں قائد عظم نواب صادق محمد عباسی نے اس دور میں قائد عظم محمد علی جینا کو رولز رائز کا کار گفٹ بھی دی تھی جس میں قائد عظم محمد علی جینا سفر کیا کرتے تھے جی ویورس اب ہم نیچے آ چکے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کیسے لگی ہم نے صادق گر پیلس میں موجود سیکنڈ فلور پہ ہم موجود تھے اور اس کا ہم نے مکمل وزٹ کروایا اور آپ کو بہت سری انفرمیشن بھی دی اگر آپ نے امرین صاحب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس امرین صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں دعاوں کے ساتھ امرین صاحب کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے شادو آباد رہے تینک یو ان فرنس کا جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں امرین صاحب کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے شادو آباد رہے اللہ حافظ